اوزباللہ من الشیطان الرجیم اپنی چودنی سہری کی طرف بڑھیں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارا ہے مسلمان بھائی اپنے پندروے روزے کی طرف آگے جائیں گے بڑھیں گے آدھا رمضان جو ہے وہ آج ان کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا کم و بیش آدھا رمضان ہمارا بھی آج افتار کے بعد مکمل ہو جائے گا ایک بار پھر آپ کے سامنے روخانی کیف و سرور سے مسجدین ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ وہ جو یہاں پر آئے ہیں وہ حقیقی رمضان ٹرانسمیشن کا لطف حاصل کر سکیں نکتہ آج کا یہ ہے کہ ہم اکثر لباس پر لوگوں کے تنقید کرتے ہیں اور اگر کوئی امیر شخص باعثر شخص یا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے وہ اچھا لباس پہن لے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ دکھاوا کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیسہ دیا ہے اگر کوئی امیر شخص یا مالدار شخص یا جسے اللہ نے بہت دیا ہے وگر اچھا لباس پہن لے تو کبھی کبھی ہم یہ یعنی کہ ایسا لباس پہن لے جس سے اس کے مالدار ہونے کا ثبوت نہ ملتا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے پھر بھی ایسا لباس پہن رہا ہے تو ہم کبھی کبھی غریبوں پر بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غریب شخص اچھا لباس پہن لے تو ہم کہتے ہیں کہتا تو یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہیں اور کپڑے کتنے مہنگے مہنگے پہنتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ غریب شخص وہ سیدھا لباس پہن لے تو ہم کہتے ہیں ظاہر کر رہا ہے کہ میں کتنا مفلس ہوں دکھاوا کر رہا ہے کہ میں کتنا غریبوں مجھ پہ رحم کیا جائے تو سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لباس پہ تنقید تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے وہ شخص جانتا ہے کہ آج اس نے یہ لباس کیوں پہنا ہے کل اس نے یہ لباس کیوں پہنا تھا اگر وہ سیدہ لباس پہنا ہے یا ایسا لباس پہنا ہے جو مالدار نہیں پہنتے تو اس کی وجہ کیا ہے بہت خوبصورت بہت مہنگا لباس پہنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے بہرحال اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ نعمت آپ کے کپڑوں میں آپ کے ظاہر میں نظر آنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہو اور ہم بوسیدہ لباس پہنے تو ایسا لگے گا لوگوں کو بھی اور رب تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ایسا نہ لگے اور سرکار دعالیٰ کی روایت کے مطابق بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جیسے آپ اللہ کی نعمتوں کا چرچہ نہیں کر رہے اس کو ظاہر نہیں کر رہے جبکہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور اگر کوئی فقیری اور درویشی اختیار کرتا ہے اور اپنی ذات میں اعتدال اس نے رکھا ہوا ہے موتدل مزاج ہے تو اس کو بھی ہمیں سرہنا چاہیے کہ وہ زیادہ نمود و نمائش نہیں کر رہا حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ٹیمتی لباس پہنتے تھے اور روایتوں کے مطابق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر اوقات اتنے خوبصورت لباس پہنے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ فلاں موقع پر جب سرکار نے یہ خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا تو چاند بھی سرکار کے آگے شرم آیا کرتا تھا وہ اتنے خوبصورت لگتے تھا تو اچھا لباس پہننا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کومنٹس دیتے وقت یا سوچتے وقت یا برابر والے کو کون ہی مار کے سامنے والے پر انگلی یا کا اشارہ کرتے وقت یا سوچنا چاہیے کہ کبھی یہ تنقید ہم پر بھی ہو سکتی ہے بہرحال چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانے وفے پر چلیں گے واپس آئیں گے کلام عشق اس کے بعد سوال ہمارا جواب آپ کا ایک سوال آپ سے کریں گے آپ کے خیالات چانیں گے اور اس کے بعد عالم ٹائم ہوگا جس میں علماء سے گفتگو ہوگی ورفعانہ علقہ ذکرک میں سناخوانی ہوگی سہری آپ کے ساتھ مل کے کریں گے یہاں پر اور سہری کے دوران حضرت بی بی مریم کا آج واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے واقعات قرآن کے میں اور اس کے بعد یہیں سے ازان فجر ہوگی روحانی گلدستہ میں ایک وظیفہ آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر اشرفی صاحب اور پھر نیمتوں کی باہر میں آپ حضرات کے لیے انامات ہیں عمرہ کے ٹکٹس ہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور ہماری تیم کو یاد رکھیں ہم اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھیں گے چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ہوتی آپ سے دوبارہ ملکہ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے برہ راست اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے سیگمنٹ کا نام ہے کلامِ عشق کلامِ عشق میں ہم قرآنِ پاک کی ایک یا چند آیوتوں کا انتخاب کرتے ہیں خاص موضوع ہوتا ہے اور اس پر مختصر وقت میں جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کل نفس انضائے قتل موت پر گفتگو ہوگی سورہ آلِ عمران کی آیا ہے مفتی ممشاہد مدرس اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آلِ عمران آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت مشہور آیہ مبارکہ ہے کہ کل نفس رائقت الموت ہر جاندار میں موت کا مزا چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم اپنا تمام عجر قیامت کے دن دیے جاؤگے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ اور ہر وہ شخص جو آگ سے بچایا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ اور جنت میں داخل کیا گیا فَقَدْ فَاز تو وہ حقیقتاً کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اور نہیں ہے دنیوی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَگر غُرُورِ یعنی دھوکے کی زندگی اس آیہ مبارکہ میں پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزا چکھنا ہے جاندار میں تمام ملائکہ آگئے جاندار میں تمام جنات آگئے جاندار میں تمام دیگر حیوانات آگئے اور جاندار میں ہم انسان آگئے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہم موت کی تیاری کرتے ہیں ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں برس گویا کے جینا ہے جبکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کریے جسم میں روح کا آنا یہ حیات ہے اور جسم سے روح کا جدہ ہو جانا یہ مامات ہے تو جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدہ ہوگی تو موت واقع ہو جائے گی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت اصلاً صفت بدن ہے وصفے روح نہیں ہے یعنی جو موت آتی ہے وہ بدن کو آتی ہے روح کو نہیں آتی تو اگر آپ روحانیت کے حوالے سے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ مر کر بھی نہیں مرتے اللہ آپ کے ذکر کو زندہ رکھتا ہے اور اگر شہدہ کی بات کی جائے انبیاء کی بات کی جائے صدقین کی بات کی جائے تو انہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے لیے موت اتا فرماتا ہے اور اس کے بعد ان کی اسی طرح زندگی ہوتی ہے جس طرح پہلے تھی دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ کل نفس زائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو پیش نظر رکھیں یہی بات نبی کریم علیہی افضل السوراتی و تسلیم نے بیان فرمائی کہ لذات کو ختم کر دینے والی یا ایک حدیث میں آیا لذات کو منحدم کر دینے والی حادم اللذات یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت دنیا کی رنگینی حسن و جمال مال و منال عہدہ اور شہرت یہ سب چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں اور جب وہ موت کو بھولا دیتا ہے تو غفلت میں پڑھ کر بہت سارے غیر شرعی کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی اسے موت یاد آتی ہے تو اسے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ نہ میری زوجہ نے جانا ہے میرے ساتھ نہ میری بیٹیوں نے جانا ہے نہ بیٹوں نے جانا ہے وہاں پر ایسی بھی نہیں ہوگا وہاں پر من پسند کھانے بھی نہیں ہوں گے وہاں پر سواریاں بھی نہیں ہوں گے اچھے اچھے ملبوسات بھی نہیں ہوں گے وہاں پر جو آپ کے لیے تسکین کا سبب ہوں گے وہ آپ کے آمال ہوں گے تو اس لیے اپنے آمال کو پیشے نظر رکھیں آخری چیز جو بیان فرمائے وہ یہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ نہیں ہے دنیاوی زندگی دینا چاہیے کہ کہیں ہم دنیاوی زندگی کے دھوکے میں تو مبتلا نہیں اور اگر ہیں تو ان لوگوں کو یاد رکھیں جو بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک تھے بڑے بڑے جرنیل تھے بڑے بڑے سیاستدان تھے ان کے نام لیوہ موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کی قبر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اسی طرح آج ہم حیات ہیں کل جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بہت قریبی دوست بھی ہو وہ ابتدان دو چار دن قبر پر آ جائے فاتحہ خانی کے لیے اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا تو آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم پانچ نمازوں کی پابندی کریں تلاوتِ قرآن کریں سلح رحمی کریں دوستوں کے حقوق ادا کریں اور شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں ان اشعار پر اختتام کروں گا آج کے کلامِ عشق کا کہ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و مونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تونے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے اجلنے ہے کسرا نہ چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے قبر اور آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین بہت خوب مفسی صاحب کمال جو ہے وہ تفسیر بیان کی چلتے ہیں بریک کی جانی واپس لوٹیں گے سوال ہمارا جواب آپ کا اور سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ اور ایک نقصان بیان کیجئے تو جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بریک کے لئے اللہ کی رہزان بس بندوں سے بھیان میں ہے اللہ کی رہزان بس بندوں سے بھیان میں ہے خوش شام دے دیکھا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست اب چلتے ہوں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ایک سوال آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی اس پر گفتو کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ اور ایک نقصان کیا ہے جو اس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں جی وقت کم ہے تو آج میں تمید نہیں باندھو گا آپ بات کیجئے وہ بچی کو دیں شاباش اسلام علیکم میرے نام ارسلہ ہے سوشل میڈیا کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے کونے پہ کسی جگہ بھی ہو تو ایک دوسرے سے ایزیلی بات چیت کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے بچوں کے لحاظ سے ایک نقصان جو ہے وہ بتاؤں گی کہ اگر چھوٹے بچے جو بھی ہیں وہ زیادہ سوشل میڈیا کی ویسے بہت زیادہ جو ہے گھر میں ہی رہ گئے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے اتنے زیادہ وہ ہو گئے کہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کام ہو گئی ہیں وہ نیٹ میں لگے رہتے ہیں نیٹ میں لگے رہتے ہیں دیفرنٹ گیمز ایکٹیوٹیز جو ہے وہ نیٹ پہ یعنی بیٹھ گئے ہیں ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی کام ہو گئی ہے تو یہ نقصان بہت زیادہ ہے بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جی یہاں سے دیجئے بھائی کو اسلام علیکم سوشل میڈیا کا جہاں بہت سارے نقصان میں جو سفائدہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا مین سٹی میڈیا جن چیزوں کو کور نہیں کرتا اس کو آپ سوشل میڈیا کے ثروع آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کا میڈیم آف نیوز نیٹرکنگ ہے بہت خوبیلک ٹھیک ہے پاکی جانتا نقصان کی بات ہے ایک نقصان بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں نقصان یہ ہے کہ جو چیزیں out of the control ہو جاتی ہیں like لیمیٹیشن سے پاہر ہو جاتی ہیں تو وہ ہر چیز اگر لیمٹ میں رہے گی تو ہر چیز پاہر چیز پاہر چیز رہے گی گو جی تینکی زمیس بہن کو اسلام علیکم میرا نام عنام ہے والیکم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم معلوم بہت دیر سے پتا چلتا ہے وہ ہمیں فورا پتا چل جاتا ہے اور نقصان یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کو بہت زیادہ موبائل میں گسنے کی ہوتی ہے تو اس میں ہر چند ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں ہر ترہ کی وہ جو ہے جو ان کو معلوم ہی نہیں چاہیے وہ باتیں ان کو پتا چل جاتی ہیں پتا چل جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نقصان تو ہے یہ ہاں جی اور کون ہے ہاں وہ بھائی کو دیں جی اسلام علیکم میرا نام محمد وقاس ہے جی کیسے ہیں آپ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی معلومات مل سکتی ہیں بہت سی مثلا کہ اسلامی معلومات جو ہمیں کچھ بعد وقت پتا نہیں ہوتی کوئی حدیث کا پتا نہیں ہوتا یا کچھ ایسی آیات جو پتا نہیں ہوتی اور نقصان اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ بچوں وہ ان کی نظر کا افیکٹ بڑھتا ہے یہ زیادہ موبائل یود ہوتا ہے سیت زیادہ ہوتی ہے کافی بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ لگا تار موبائل یود کرتے رہتے ہیں کھانے پینے میں دیان نہیں دیتے اس وجہ سے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب ان کے ساتھ ہیں استاد ہیں خوبصورت گفتو کرتے ہیں ڈاکٹر فضل صاحب اور دو مفتیان اکرام جو ہمیشہ پورا سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب مفتی ساکھ مدنی صاحب ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب خیالات آپ نے سن لیے کیا کہیں گے اس بارے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ انسان کی کوشش کے وقت اور فاصلے پر اپنی دسترس بڑھائے اس کے لیے انسان نے بہت کچھ بنا لیا یہاں تک کہ ناشتہ مشرق میں کرے تو زہرانہ جا کے مغرب میں کر لے اس انسان نے اپنے جیسے انسان روبوٹ بنا لی ہے تیکنالوجی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں اور ان نقصانات کو اگر ہم قابو نہ پائیں تو پھر اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صحیح کسی چیز کی ایجاد اتنی بری نہیں کہ جتنا اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے کیا بات ٹھیک ہمارے ہاں تربیت اور تعلیم کا فقدان ہے نقل کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا آپ کے ہاں میار نہیں رہا اب آپ تعداد مقدار دیکھتے ہیں صحیح ایسی صورت میں سوشل میڈیا سے جو فائدے ہونے جائیے تھے ان کی جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں منفی استعمال زیادہ یعنی صور نمبر اگر حضرت ہم دیں تو آپ سمجھتے ہیں ساٹھ نمبر نقصان کی درس یوں کہیں گے یا ففٹی ففٹی کریں گے کس طرح کریں گے میں ان لوگوں پر جو اس کا مصبت پوزیٹیب یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہوگا جتنا بھی منفی باقی وہ بچی نے جو کہا جو کہہ رہی تھی میں ٹیچر ہوں یہ اس نے صحیح کہا کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز یعنی جسمانی ایکسرسائز مشک بچے دھوپ میں کھیلتے تھے ہڈی مضبوط ہوتی تھی ویٹامین ڈی ملتا تھا اب وہ اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے بھی بات نہیں کرتے وہ جو ایک زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال اب جو کچھ کر فیس بک پہ ڈال فیس بک پہ ڈال تو وہ ہم چھوٹی چھوٹی اپنی ایسی باتیں بڑھ گیا پھر ایسا بھی ہو گیا کہ لگام ختم ہو گئی کوئی لگام تو ہے ہی نہیں یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں کو فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ وہ بچوں کو منع کر دیں ٹائمنگز کر دیں ہمارے ہاں یہ پیکج دے کر پھری بڑھا کر ہمارے ہاں سے غیرت ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ٹھیک اور ہم اس بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں سمجھ نہیں رہے کہ اس میں پائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اخلاقی دیوالیا زیادہ ہو رہا ہے ڈاکٹر فضل صاحب ایک منٹ میں آپ بھی اپنی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ ہے یہ شوشل میڈیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں اندہائی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ اندہائی خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے میرا تجربہ یہ ہے باہت سے دوستات اس کا اتنا غلط استعمال نجوال نسل خاص طور پر کر رہی ہے آپ تصبر نہیں کر سکتے فائدے کو آپ زیادہ نمبر دیں گے یا نقصان اس میں نقصانات زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اسی سوشل میڈیا والوں نے ہی گستاخی کے میں سمجھ گیا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دونوں بزرگوں سے نمبر کیا دیں گے نمبر میں دوں گا ادھر ستر نقصان میں ادھر ستیس حضرت آپ مجھے ساری چیزیں ڈالتے ہیں جو گستاخانہ ساری چیزیں بہرہ روی بھی ڈالتے ہیں فیزیکل والا مسئل سارا ڈال کے نمبر کیا دیں گے آپ میں ایٹی فائف اور ففٹین نقصان کی طرف جی ایٹی فائف نقصان ہے پندرہ پیسٹ آپ دونوں بھی نمبر بتا دیں پھر مکفے پہ چلتے ہیں مفتی شاہی صاحب بھی اور مفتی شاہ صاحب اگر اب اس پہ بات کرنی چاہیے اصولاں تو ہر بندہ اپنے استعمال کو دیکھ کر کہ اس کا اوورال ہم جب پورے ماشرے کو دیکھتے ہیں اوورال دیکھا جائے تو چونکہ دین سے دوری ہے اور نیو جنریشن دنیاوی محبت میں مبتلا ہو کر اس پہ گانے سننا فلمیں دیکھنا غیر محرمات کے ساتھ رابطے کرنا بس رمضان آ گیا تو تھوڑا سا اس کا اچھا استعمال کر لیا اس حوالے سے اور ٹین فاوائی ہاں جی سیساک ساکھ ساکھ میں کوئی بیچ کا راستہ لے رہتا ہوں سب میں میں بیس اور اسی پر آجاتا ہوں چلیں جی زوردار بلند آواز سے کہیں نقصان کے نمبرز کیا دیں گے ایٹی نائنٹی فائف ایٹی فائف چلیں جی نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے فائدہ کم ہے چلتے ہیں بریک کی جانتی واپس لوٹیں گے عالم ٹائم آج کا موضوع ہے اخلاص اس پر گفتو کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد لیکن ایزان بس بندوں سے پیان میں ہے لیکن ایزان بس بندوں سے پیان میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسپیشن کے ساتھ اور سہری کے بابرکت لمحات میں آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں چلتے ہیں اس سیگمن کی جانب جس میں ہم سوال کرتے ہیں علماء اکرام اس کے مدلل جواب دیتے ہیں ان کے جوابات میرے آپ کی ہم سب کے علم میں اضافہ کرتے ہیں سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی نشست سیکمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم آج عالم ٹائم کا موضوع ہے اخلاص جسے ہم انگریزی میں سنسیرٹی کہتے ہیں اور چلتے ہیں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کی جانب کے اخلاص کا مانا و مفہوم حضرت بتائیے کیا ہے مجھے جتنی مکھیاں تنگ کر رہی ہیں میں مانا شہد ہی بتا سکوں ایسا دو تین میرے پاس بھی آگئے ہیں ایسا میں جہاں حضرت شہد ہوگا ممکھیاں تو ہوگی جی آپ نے کچھ ذرا زیادہ ہی جمع کر لی کیونکہ ہم دونوں مل کے زیادہ شہد ہوگئے ہیں جی اخلاص کے حوالے سے خالص ہونا میں بہت ہی مختصر بات کروں گا جی ایک عمل ہوتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے بھی اور ایک عمل ہوتا ہے صرف رب کی رضا کے لیے کیا بات ہے یہ میں نے تمام آیات بھی نہیں پڑی نہ حدیث شریف پڑی ہے صرف آپ کو میں نے مفہوم بتایا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے میرا ہر کام میرے جذبے میری نیت کے مطابق ہوگا لازمی بات ہے دل کا جو ارادہ ہے میں کوئی چیز نہیں پسند ہوتی میں کہہ دیتا ہوں میرا جی نہیں کرتا دل سے نیت اور جذبہ جب شامل ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا تو میری ہر جنبش میری ہر عرکت میرا بولنا میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو تو اس میں ریا دکھاوا نہ آئے تسنو نہ آئے بناوٹ نہ آئے تو وہ خالص کہلائے گا صحیح جب کوئی اور چیز شامل ہو جائے گی تو پھر وہ پیور نہیں ہوگا اچھا لیکن حضور بعض ایسے افعال اور عامال ہیں جس کا چرچہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے پھر نہیں صرف فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا دکھا کے پڑھنے فرض نفل چھپا کے پڑھنے تو وہ دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں بلکہ میں اسلام کی اس بات کی تعمیل کر رہا ہوں جو حکم ہے صحیح اب دکھا کے کرنے میں مثلا میں نے زکاة دینی ہے میں نے صدقہ کرنا ہے صدقہ واجبہ ادا کرنا ہے تو کونسا شخص ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ زکاة دی ہے اچھا اس میں جو ترغیب والی آپ حضرات بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار کوئی مدد کرے کوئی بڑا کام کرے کوئی نیکی کا کام کرے وہ ترغیب نیت ہو کہ اور مالدار جو مال چھپاتے ہیں بچاتے ہیں رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کو ترغیب ملے اس کو کیا کہیں گے پھر اگر نیت یہ ہے تو جی اگر کسی کو ترغیب دلانی ہے اور واقعی یہی نیت ہے اس حد تک ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ دکھاوا نہیں کر رہا لیکن نیت بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہے میں اس کو اپنے طور پر جو بھی میرا قمان ہوگا میں اس کے مطابق لوں گا کوئی ایک شخص وہ صرف کالک چھوڑا رہا ہے میں سمجھوں سلام کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے وہ بندے کے اور رب کے درمیان ہے اب کس نے ہجرت کی کس نیت سے کی بخاری شریف کی پہلی حدیث روایات بھی ہیں قرآن کی آیتیں بھی لیکن ٹائم نہیں ہوتا تو صرف اتنا کہ اگر میری نیت میں کوئی دکھاوا یا کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو میں اس کو خالص نہیں کہہ سکتا دکٹر فضل صاحب اسی طرح غزاؤں کو لے لیں ہمارا دین ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا تو ہماری غزہ خالص ہو ہمارا کردار خالص ہو اور ہماری گفتار بھی اس میں بھی کوئی ایسی یعنی یہاں تک کہ تین آدمی بیٹھے ہیں تو سرگوشی نہ کریں تاکہ تیسرے کو شک نہ ہو تو ہمیں اتنا بچایا جاتا ہے دکٹر فضل صاحب پھر ریاکاری اخلاص کیا دونوں ایکسا جمع ہو سکتے ہیں اسی کا تسلسل بتائیں ریا اور اخلاص ہاں کیونکہ آمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں آگ اور پانی ہیں نہیں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ دکھاوہ میں اس نیت سے کروں جو ابھی گفتگو چل رہی ہے نہیں وہ ترغیب کے معاملے لے جا سکتے ہیں ریا کے معاملے نہیں لے جا سکتے ہیں ریا دکھاوہ ہے ٹھیک ہے ایک بیماری ہے اور ترغیب ایک نیک عمل ہے اسی لئے آپ نے جو حدیث کوٹ فرمائی ہے اندم العمال بن نیات یہ انسان کا دل جانتا ہے جو کر رہا ہے اس آدمی ہی کو پتا ہے کیا کر رہا ہے ریا کر رہا ہے دکھاوہ کر رہا ہے یہ اخلاص سے پیش کر رہا ہے اپنا محاصفہ اپنے آپ سے پوچھے خود کر رہا ہے اسی لئے تو یہ حدیث موجود ہے کہ سارے عامال کا دارمدار نیت پر کیوں رکھا گیا اسی لئے رکھا گیا ہے یہ اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا اس کی دیلی کیفیت پر قلب کے ارادے اور قصد کو کوئی جانچ نہیں سکتا اب اگر کوئی امیر فوٹو بھی کشمارہ کروڑ پر لٹا بھی رہا ہے اگر اس کی نیت اس میں سے ترقیبات دینا ہے دوسرے امیروں کو اور وہ حقیقت میں سچی نیت اور سچے ارادے سے یہ کام کر رہا ہے تو ہم اسے ریا نہیں کہسے گے لیکن یہ دارمدار اس کی نیت اور اپنے رب کے ساتھ ہے فائد اللہ ہم نہیں دے سکتے مفتی شاہی صاحب اس میں یہ بتائیں کہ دکھاوے یا ریاکاری سے عمل برباد ہوتا ہے یا عمل پر ملنے والے ثواب سے محرومی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثواب سے محروم ہونا تو کجاب بعض اوقات عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے کیسے کیونکہ ہمارے دین میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لئے کرنا ہے اب اگر آپ ریاکاری کر رہے ہیں تو گویا آپ شرکِ اصغر کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں کہ یہ میری عبادات کی وجہ سے مجھ سے متاثر ہوں جسے شرکِ اصغر قرار دیا گیا تو اس لئے وہ عطاب اور عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں فرمایا گیا ہے کہ تمام عمال کا مدار نیتوں پر ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ عمل کس لئے کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ سے اللہ دین کا کام لیتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش ابتداءن ہوتی ہے کہ آپ اچھا کام نہ کریں پھر جب آپ کر گزرتے ہیں تو ہر ہر سیکنڈ کے اندر وہ آپ کو وسوسے میں مبتلا کرتا رہتا ہے کہ آپ کے اس کام کی تعریف کی جائے اور لوگ آپ کے قصائد پڑھیں بلکہ بعض زنگوں پر تو دیکھا گیا ہے کہ قصائد پڑھوانے والوں کو مقرر کیا جاتا ہے منقبت لکھوانے والوں کو مقرر کیا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں کوئی ولایت کے اس منصب پر فائز ہو کہ اس کی موجودگی میں اس کی ایسی تعریف کی جا رہی ہو جو ایک بہت ہی بڑی تعریف ہے اور وہ اپنے قلب پر قابو رکھ سکے تو اس لیے بار بار اپنے دل پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل صرف ریاکاری کی وجہ سے نہ صرف زائے ہو جائے بلکہ اس کا عجر بھی سلم ہو جائے سلم ہو جائے سر ڈاکٹر صاحب پھر پتا کیسے چلے میں مخلص ہو گیا ہوں دیکھیں نا حدیث شریف نے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جب بات آئی گئی ہے تین افراد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ایک سخی جو سخاوت کرتا رہا ایک مجاہد اور ایک عالم بڑی سخت حدیث ہے مجاہد ہے عالم ہے اور سخی ہے وہ کہی گا کہ میں یا اللہ تیری رحم میں بہت خرچ کرتا رہا ہوں مجھے عجر دے فرمایا جائے گا تیرا مقصد تو لوگوں میں سخی مشہور ہونا تھا انداتا کہلانا تھا تُو نے وہ تجھے دنیا میں شہرت بھی مل گئی اس کی عزت بھی مل گئی تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے عالم پیش ہوگا یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی تبلیغ کی لوگوں کو سکھایا تجھے عزت چاہیے تھی لوگ تیرے ہاتھ چومتے تھے تجھے ہار پیناتے تھے جو بھی ہم تفصیل لے سکتے تشریح کر رہا ہوں لفظ نہیں بیان کر رہا ہوں تجھے دنیا میں وہ دے دیا گیا تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے مجاہد یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا تُو تو بہادر کہلانا چاہتا تھا تمغا چاہتا تھا لفظ تغمہ ہے لیکن ہم تمغا کہتے ہیں تغمہ چاہتا تھا تجھے وہ مل گیا تیرے لیے کوئی عجر نہیں اس تینوں باتوں کو سامنے رکھیں یہ تینوں کتنے اہم لوگ ہیں لیکن اللہ نے یہ جانتا تھا اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا وہ علیمم بزادتِ صدور اس کی عطا سے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو بتا دیتے تھے ہم سب کا تو یہ حال نہیں ہے ہاں اولیاء جواسیس القلوب ہوتے ہیں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان کو بتا چل جاتا ہے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہاں کوشش یہ کرنی مثلاً اب میں ایک اس میں ناراض نہ ہو جائیں لوگ میں جی عمرہ کر کے آیا ہوں مقصد کیا ہے بیان کرنے کا صحیح میں نے جی اس سال حج کیا ہے کیا مقصد ہے بیان کرنے کا اچھا عزت پھر جو لفظ ہم حاجی لکھواتے ہیں وہ بھی پھر ریاکاری میں آئے گا اگر اس کا مقصد صرف اپنی عزت ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو تو ریاکاری ہوگا اور تحدیثِ نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ فریضہ ادا کرنے کی سعادت بخشی ہے پھر نہیں ہوگا اب ہر کوئی اپنی تعریف کرنے آپ پہ آتا ہے تو وہ یہی قیدت ہے میں تحدیثِ نعمت کے لئے آز کر رہا ہوں یہ بھی مفتی صاحب نے جو کہا نا قبر میں اگر آپ کے علقاب لیے جاتے ہیں اور وہ آپ میں نہیں ہے فریشتے کہیں گے کیا تو تھا ایسا اچھا اس پر اس کو وہ جو ٹوکے دیں گے اور جو اس کو ماریں گے وہ تو اس نے بھگتنا ہے صحیح یہاں پر جھوٹی تعریف سے یا ہم اس طرح کی باتوں سے اخلاص نہیں ہے نہیں ہے جی مصر حساق صاحب ریاکاری اخلاص ذرا گفتگو اس پر بھی آپ کی بھی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل نیت کا معاملہ جو جس پر گفتگو ہوئی ہے احیاء العلوم میں امام غدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بہت کچھ لکھا ایک قول جو میرے پیشے نظر اس وقت ہے فرمایا کہ اپنے اخلاص کے بارے میں اگر پہچان نہ ہو تو اگر تمہاری عادت شیر خار بچے جیسی ہو جائے کہ دودھ پیتے بچے جیسی عادت کہ وہ اپنی تعریف اور مزمت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو اس کی جتنی تعریف کر اس کو خبر ہی نہیں کوئی اس کو برا کہت تو اس کو خبر ہی نہیں دودھ پیتے بچے کو کہ اگر یہ کیفیت محسوس کرو تو سمجھو کہ پھر اخلاص کے درجے پر آگئے کیا بات اور امام غدار رحمت اللہ تعالی علیہ رباہت امین فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قوت والی شائع کونسی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا پھر پہاڑوں کو میخے بنا گئے اس میں گاڑ دیا گیا پھر لوہے کو پیدا فرمایا اس نے پہاڑ میں شگاب ڈال دیا پھر آگ کو پیدا فرمایا اس نے لوہے کو جلا دیا پھر پانی کو پیدا فرمایا اس کے بعد پانی نے آگ کو بجھا دیا اب یہ سلطہ ہوا کو پیدا فرمایا ہوا پانی کو کبھی دائیں میں ادھر ادھر کر دے اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے ارز کیا کہ قوت والی شہد نزدیک کیا ہے اللہ تبارک وطا نے فرمایا حدیث کے الفاظ اوکمہ قالی علیہ السلام مفہوماً کہ تمام چیزیں اپنے مقام پر قوت والی ہیں مگر سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرے اس کے بائیں ہاتھ پر تک نہ ہو ڈکٹر صاحب کلمات آخر کلمات آخر یہ ہیں کہ میں یا کوئی بھی شخص جو بھی یہ جان رکھے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے دنیا میں میری عارضی شورت یا میری انا کی تسکین سب کچھ نہیں ہے مجھے اللہ کی رضا چاہیے سبحان اللہ چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ہوتی آپ سے دوبارہ ملاقات اور ملاقات ہوگی ورفان علاقہ ذکرک میں مختصر سے فقفے کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام اس نات کے اشعار سے مطالق گفتگو بھی فرماتے ہیں آپ کا میرا ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ روحانیہ سے بھرپور ورفانا لکھا ذکرک موجود ہیں ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوام شورت یارتہ صناخوں سید فسیو تین صور وردی صاحب السلام علیکم ان کے ساتھ ہیں الحاج خرشید احمد صاحب کے صاحبزادے حسان بن خرشید آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ ہیں نوجوان نسل کے مشور و معروض صناخواہ ساجد قادری صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور تین معزز علماء کرام موجود ہیں مفتی ساتھ مدنی صاحب ہمارے آپ کی ہم سب کی پسندیدہ مفتی و مشاہد مدنی صاحب اور ہم سب کی پیارے ہمارے محترم و مکرم ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب آپ سب کو بھی السلام علیکم آغاز کرتے ہیں کلام سے سید صاحب جب لستوں کا حیتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا جب لستوں کا حیتکم ہم نے فرمان رسول خدا جانا واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا سبحان اللہ واللہ دو عالم میں ان کو پھر بعد خدا یکتا جانا آیا ہے حدیث خدسی میں فرمان زکر تو زکر تامعی اللہ اللہ کیا بات ہے آیا ہے حدیث خدسی میں فرمان زکر تو زکر تامعی ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جودا جانا کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ہم نے تو خدا مانا نہ تجھے پر اس سے کبھی نہ جودا جانا بات خود وہ بیعت رزمان زیر شجر وہ شان رمائی تا وہ شاق قمر سبحان اللہ وہ بیعت رزمان زیر شجر وہ شان رمائی تا وہ شاق قمر خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود ماشاءاللہ خالق نے تجھے یہ شرف بخشا تیرے ہاتھ کو ہاتھ اپنا جانا ارشاد رفع نہ لکا ذکر واہ 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 فرمان فتح نہ لکا فتح ارشاد رفع نہ لکا ذکر ارشاد رفع نہ لکا ذکر فرمان فتح نہ لکا فتح قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدہا سارا جانا بے شر بے شر قرآن کی روح سے ہم نے تیرا خالق کو بھی مدہا سارا جانا تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل کیا بات تقلید رضا میں فیض نبی جو تجھ کو ریاض ہوا حاصل اس فیض سے تُو نے جو نات لکھی وہ نات ہمیں بھی سنا جانا کیا بات کیا فیض سنا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا ناکسا تجھے یک نے یک بنایا یہ بھی اس سے اس کے آس پاس کے الفاظ بھی بہت استعمال ہوتے ہیں اس کی ذرا تشریح ہو جائے ابھی بھی اس میں بھی تھا اس کلام میں بھی جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق میں بے مثل ہیں بے مثال ہیں یہ اس کے اصل معنی ہے کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے اللہ تعالی کے کرم سے یک ہیں ان جیسا مخلوق میں کوئی نہیں یہ معنی ہے یک نے یک بنایا صحیح یعنی وہ اپنی صفات میں اپنی خوبیوں میں اپنے جلووں میں اللہ تعالی کی وہ کہنا چاہیے نا جو آئینہ ہیں اس کی تجلیات کا آئینہ ہیں تو وہ اس لحاظ سے یک ہیں اب ان کی اس میں خوبیوں میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو رب کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یک نے یک بنایا تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جائے دیکھیں اس میں اعتراض تب ہوگا کہ ہم نبی کے لیے مانیں کہ وہ خود سے ہیں یہ تو ہم کہتے نہیں اللہ نے بنایا ہے عالی حضرت جو فرما رہے ہیں یک نے یک بنایا کہ اس ایک نے آپ کو ایسا بنایا کہ اب آپ جیسا کوئی اور نہیں اس میں دو باتیں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور جیسا اب ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ آخری نبی ہیں اگر کوئی اور ہو تو پھر حضور آخری نبی کیسے رہیں گے تو ایک تو ختم نبوت آگئی دوسرا یہ کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے ان کو بنایا اور خود ان کا فرمان کہ انا من نور اللہ والخلقو کلہم من نوری میں اللہ کے نور سے ہوں باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے تو اب جو یہ حقیقت جانتا ہے انہوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ جس میں مثلیت آتی ہو تو یہ اللہ کی عطا سے یک نے یک بنایا ہے بہت خوب ایک کولر ہے اسلام علیکم والیکل سلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کوئی دہ سے بات کر رہی ہیں نادیا جی فرمائیے بہن شبیر بھائی مجھے علماء کرام سے خاص کریں مولانا کو سر نورانی صاحب کی جو میں بہت بڑی مرید ہوں ان کی ہر پاس میں جس کو چھو جاتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا تھا آنا کہ پی تاریخ کا نہیں ہم نے بہت بیان کیا مجھے ڈر نہ جاتا کہ یہ کہیں کہ میں پی تاریخ پہ کچھ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا اچھے چھنٹ کافیے سے میں نے خواب دیکھیں لیکن میں ایک سر بیان کیا کیونکہ جو وقت کیاں پہ کہنی میں نے اضائع نہیں کنا پہتی وقت خواب میں نے یہ دیکھا تھا خواب بیان نہ کریں پیلیز میڈیا پہ خواب بیان نہ کریں معاملہ یہی ہے میں وہی کہنے والا ہوں خواب الگ سے بتا دیجئے حضرت جو بات کہنا چاہ رہا ہے میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر سوال جو ہے وہ لائیو ٹیلی فون کالز پہ کرنے والے نہیں ہوتے آپ کا احترام ہے آپ بات کرنا چاہتی ہیں آپ کو ہم موقع دیتے ہیں لیکن وہ موقع آپ کو اس طرح ملے گا کہ جس نمبر پہ آپ نے کال کی ہے اسی نمبر پہ آپ اپنا نمبر لکھوا دیں ہم آپ کی بات کروا دیں تو یہ خواب بیان کرنا یا ایسے مسائل بیان کرنا کہ جس کو سب کے سامنے پیش کرنا ٹھیک نہیں ہوتا آپ بھی خیال لکھیں یہ آپ کے لئے بھی بہتر ہے اور ویسے ساری عمت سن رہی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سب کے سامنے نہ آئے بہت شکریہ آپ نے کال کی ایک اور کالر ہیں السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں شبیر بھائی آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت بہت اچھی ہے بہت شکریہ ایسا مجھے ان سارے مفتی صاحبان کی باتیں سن کے میرا دیل جو ہے میری روح جو ہے وہ چمک جاتی ہے جیسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتی اپنے الفاظ بس اپنے دعاوں بیاد رکھیں اور مجھے ایک نات سننی ہے اور مجھے اپنے لئے ایک عمرے کا ٹکٹ بیٹھائیے چلے پہلے نات بتا دیں کونسی تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم بلکل کوشش کرتے ہیں ساجد بھائی سنائیں گے تین اور سواتین کے بیچ میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور عمرے کا ٹکٹ آپ کال کریں گے کراچی میں ازانِ فجر کے بعد بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو خواب کے بارے میں آپ حضرات نے ایک دفعہ ملتی شاہد صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کیوں منع کرتے ہیں تاکہ آج سننے والوں کو پتہ چل جائیں جی خواب کے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں کہ خواب آپ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا پرندہ ہے جب آپ نے سنا دیا وہ اڑ گیا ہاں تو آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی خواب صرف اس کو سنانا ہے جو تعبیر دے سکے اور خواب میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے ہو جو مناسب نہیں ہو شرم والا ہو یا کوئی پرائیویسی اس میں ہو رازداری ہو تو وہ سب کے سامنے آیاں ہو جاتا ہے تو اس کو بہتر ہے کسی عالم کو الگ سے سنا کر اس کی تعبیر لے لیں بہت خوب ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب تمہارا کرا میں آکا نہ سنیں تو سنا دیجئے میری فرمائش میں تاکہ علاج خوشی صاحب کی ذرا یاد تازہ کیا بات ہے صحیح صاحب صحیح ہے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ سب کی اجازت کے ساتھ بہت خوب کوئی صلیقہ ہے عرضوں کا بہت خوب کوئی صلیقہ ہے عرضوں کا بہت خوب بہت خوب انہوں ہے عرض سب ملکے پڑھیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے پڑھئے یہ سب تمہارا کرم ہے عرض آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عرض بہت خوب کسی کا حیثان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں کہ تم یہ دوگے یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دوگے تمہارے در سے یہ لانگیں ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عرض آقا یہ سب تمہارا کرم تران ہے آقا عمل کی میرے اساس کیا ہے اللہ اللہ ہو عمل کی میرے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز نادامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ رہے سلامت تمہاری نسبت میرا میرا تو ایک آس رہا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رحمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے اور نبی کا عرفان برد برد کی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کرم ہے آقا سبحان اللہ ماشاءاللہ چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد ہوتی آپ سے دوبارہ بنا اللہ کی رضا بس بندوں سے پیان میں ہے اللہ کی رضا بس بندوں سے پیان میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ورا فانا لگا ذکرک ہمارا سیگمنٹ ہے عشق رمضان ہماری ٹرانسپیشن ہے اور جس چینل سے ہم آپ سے مخاتم ہیں وہ ہے ٹی وی ون موجود ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام و سناخوانا نے مصطفی دوبارہ چلتے ہیں الحاج سید فصیب تین سوہ وردی صاحب کی جانے سنتے ہیں ان سے کلام میرے لب پر حضور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں باتیں لب آدم ستا مسیح رہی لب آدم ستا مسیح رہی آپ ہی کے ظہور کی باتیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں میں ہوں بے رسول پیلی ہے ہاں 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 میں ہوں بے رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ڈوٹر صاحب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بہت مشہور شیر ہے سٹیکرز آج بھی لگے ہیں آج بھی ہر کوئی اس شیر کو پڑھتا ہے جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے جس کسی کو بھی دیکھیں حضور وہ جو شاہ صاحب نے نات پڑھی تھی اس میں آیت ہے نا وَرَفَانَ عَلَقَ ذِكْرَك اور ساتھ میں کہا تھا اِذَا ذُكِر تو ذُكِر تَمَعِ کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا اسی حدیثِ قدسی کے آخری الفاظ ہے جَعَلْتُكَ ذِكْرَمْ مِن ذِكْرِ فَمَنْ ذَكَارَكَ ذَكَارَنِ میں نے تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا تو ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول قرآن بھی کہہ رہا ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عزت رہے ہماری شناخت رہے ہمارا بھرم رہے تو یہ سب تمہارا قرآن ہے کیا بات ہے ہمارے ساتھ دو نوجوان صناخوں ہیں زبیر قادری جامی رضا آپ کا بھی شکریہ ذرا دکھائیں ان دونوں نوجوان صناخانوں کو ماشاء اللہ یہ بھی موجود ہیں اور کلام پیش کریں گے ذلفکار حسینی صاحب اور یہ بتاتا ہے چلو ایک کالر نے فسیبہ آپ سے سو اے تیبہ جانے والے اس کی فرمائش کی ہے تو وہ سہری کے بعد انشاء اللہ یا سہری کے دوران اگر وقت منا زیدہ سفکا ماشاء اللہ یا رسول اللہ و سلما لکھ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار موشتفہ میں اللہ اللہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار موشتفہ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار موشتفہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار موشتفہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار موشتفہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں میرا موجود چہے سے گم ہو کر رہ گیا ہے لالا آنکھوں سے بولتا ہوں گم ہو کر رہ گیا ہے کیا کیفیت ہے آنکھوں سے بولتا ہوں دربار موشتفہ میں خود سے بے چھڑ گیا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار موشتفہ میں آنکھوں سے بولتا ہوں اور آسونہ کا مطاق کے ہے چشم تل سے جارے آنکھوں سے بولتا ہوں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربارے مصطفیٰ کیا بات ہے چھپ چھپ کے رو رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دربارے مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں کیا بات ہے دربارے مصطفیٰ سبحان اللہ اچھا ڈاکس صاحب میرے پاس ایک منٹے لیکن میں چاہتا ہوں یہ سوال میرے ذہن میں پہلے بھی تھا میں بھول گیا تھا کہ اللہ کے خوف سے رونا اس کی تو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں سرگار کی یاد میں رونا اس کے مطالبوں میں جی محبت کا اظہار یا تو لفظوں سے ہوتا ہے یا آپ کی کسی عداد سے ہوتا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دی ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے تو محبت کا وہ درجہ جب آپ کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا آنسو آتا ہے وہ آنسو بہت قیمتی ہے کیونکہ وہ اس محبت کی کیفیت میں آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستون حنانہ رویا تھا نبی پاک نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا تو جو ان کے لیے روئے گا وہ اسے ضرور نوازیں گے سبحان اللہ بہت خوب چلتے ہیں بریک کی جانے اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بلا خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں داتا کے نگر لاہور کے رہنے والے اس کے مضافات میں رہنے والے اپنے روزے کو بند کرنے کی تیاری کر لیں اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام بھی پیش کیا گیا اور خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی تھی اسی زمن میں اس سے متصل ایک بات کرنا چاہوں گا کوکم نوانی صاحب سے کہ رب تعالی ہمارے حال کو یا ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں تو کیا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم ان جو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہمارے جیسا کہ آپ نے بھی روایت بھی بیان فرمائی بہت زیادہ قریب ہیں تو پھر بھی ہم ان سے بات کریں مانگیں ان کے لئے رویں یہ ایسا ہی ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی جانتا ہے پھر بھی فرماتا ہے ادعونی مجھ سے مانگو یہ ہم آجزی بھی ظاہر کرتے ہیں اپنا شوق بھی ظاہر کرتے ہیں صحیح ماں کیا آپ کی بات کو نہیں پہچانتی ہے مگر آپ روتے ہیں اس کے لپکتے ہیں صحیح تو پھر وہ آغوش میں لیتی ہے تو یہ ہمارے لیے اظہار جو ہے ہمیں اس پر ایک تو شوق ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس اظہار کی اس بارگاہ میں قدر ہے کسی بے قدرے کے سامنے نہیں کر رہے اس بارگاہ میں کر رہے ہیں جہاں کاؤنٹ ہوتا ہے جی کاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انام ملتا ہے یعنی آپ جتنی بھی عقیدت عقیدت کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو سچا اچھا جان کر دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے جم جائے اس کو عقیدت کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان ہے تو جب وہ مرکز ایمان ہے تو میرے دل سے ہی ان کے لیے نکلے گا اور جب نکلے گا تو ان کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور نوازہ جائے گا بے شک بہت خود تاجدار حرم ساجد پہ ڈائریکٹ تاکہ پھر لاہور پہ جائیں عصمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکا نہ آگئے جنت تو ٹھکا نہ آگئے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر وس مدینہ لکھ دے تاجدار حرم سب ملکے پہ ہے سب ملکے پہ ہے ہم غریبوں کے دن بھی سوڑ جائیں گے ہم میں یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم میں یہ بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائے دیں گے تاجدار حرم چش میرا خفت با خوشا خوشوں اے ملل ملل مز نظر اے 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 شیر شاق و خاشمیوں مو تنبی تاجدار حرم نگاہ گے کرم حسن نکنا نکنا تاجدار کوئی اپنا نہیں غم کے مانے غم آقا کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مانے غم آپ کے در پہ پری یا دلائے غم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مانے غم آپ کے در پہ پری یا دلائے غم پھر ہو نگاہ نگاہ کرم نگاہ کرم نگاہ کرم ورنہ جو چھٹے پہ غم آپ کا نام لے لے کے من جائے گے تاجدار تاجدار اے نا زبا حضور سے تاجدار ایک غلام سلام اقا بس ایک نظر ہو اقا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مجتبہ یا مصطفیٰ یا مجتبہ یہ رحمل نام رستے غمان یا مصطفیٰ یا مجتبہ بردی جیئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یہ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورفانہ لگا ذکرک داتا کے نگر میں رہنے والے جلدی جلدی پانی پیلیں کیونکہ وہاں سہری کا وقت ختم ہونے والا ہے موجود ہیں ہمارے ساتھ خوبصورت صناخہ اور علماء اکرام بھی اور چند سیکنٹس باقی ہیں تو گفتگو آپ نے سنی دربار مصطفی بارگاہ مصطفی اور وہاں کے آداب وہاں کی تعظیم سے متعلق علماء اکرام نے گفتگو کی علامہ کوکب نوانی صاحب نے بالخصوص تو مفتی شاہی صاحب آپ اپنا خوبصورت سا روحانی حصہ ڈالیے اس میں جو کلام آج پیش کیے گئے دیکھیں دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہمیں بھی وہاں پر حاضری کا اور حضوری کا شرف مل جائے صوفیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب مراقبہ کیا جاتا ہے اور اس میں ایک بڑی ترتیب ہوتی ہے تفصیلاً تو اس میں جو آخری آٹھویں مراقبہ ہوتا ہے وہ دربار رسالت میں ہوتا ہے اور ریاض الجنہ میں آج بھی دربار رسالت لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی تذکیہ نفس فرماتے ہیں کاش ہمیں بھی اس دربار رسالت میں سبحان اللہ چلتے ہیں لاہور اور اس کے مضافات میں آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے وہاں پر سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے چلتے ہیں آزان فجر کے جانے اور ہم یہاں کراچی والے کریں گے سہری آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقتیں کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیان میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی ختمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے کہ ہم سہری کر رہے ہیں اور سہری بھیجی ہمارے لیے رحمت نے شیری نے ان کا شکریہ کہ وہ روزانہ ہمارے لیے سہری بھیجتے ہیں آپ کے لیے یعنی کہ جو یہاں پر بیٹھے ان کے لیے بھی اور موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی شاہد بطنی صاحب مفتی حساق بطنی صاحب ظلفقہ حسینی صاحب سید فسیودین صورتی صورتی صاحب حسان بن خوشیر صاحب محمد ساجد خادر صاحب دیگر سارے ہمارے ساناوخہ بھائی ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے واقعات قرآن کے اور آج ہم بی بی مریم کا تذکرہ کریں گے قرآن پاک سے اور مفتی حساق مدنی صاحب جو یہ سعادت حاصل کریں گے اس تذکرے کی تو چلتے ہی ہمارے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے واقعات قرآن کی شکریہ ایک اور بھی عدا کرنا ہے روایت فیصلہ باد کا جو ملبوسات فرام کرتے ہیں ان کا شکریہ ڈیلکس ہولیڈیس کا جو عمرے کے ٹکٹس دیتے ہیں ان کا بھی شکریہ اور دیگر ہمارے تمام سپونسرز کو بھی آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ساجد خادری صاحب ہڈی میں سے گوڈا نکال رہے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے سہری کے ٹائم پہ اتنی مرغن غزہ اور ماں ہمیشہ کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے لیکن میں ساجد خادری کو دیکھتا ہوں یہ کبھی کمزور نہیں اللہ تعالی اس کو اسی طرح سہر پر رکھے آمین جی مفتی صاحب صاحب واقعات قرآن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عمران ہے اور آپ کی والد محترمہ کا نام حنہ حانون اور دوسوالہ حنہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ والدہ محترمہ کے شکم میں تھی اس وقت آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائی میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں معمور کروں گی جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں وہاں پر بھیج دیا اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت وہاں خدمت میں معمور تھے اور جتنے عابدین اور زاہیدین تھے ان سب میں آپ کا بڑا مقام تھا اور رشتے کے اعتبار صحیح دیت بی بی مریم کے یہ خالو لگتے تھے تو اسی اعتبار سے پرورش کی ذمہ داری اور تمام معاملات کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی گئی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر بڑتی چلی گئی آپ کی عمر جب بڑی ہوئی تو آپ کو تمام لوگوں سے الگ کر کے ایک محراب بنا دیا گیا تاق بنا دی گئی کہ یہاں پر آپ اللہ تعالی کی عبادت و ریاضت کریں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف فرما رہتی ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہیں اب آپ کی عبادت کا اثر یہ ظاہر ہونا شروع ہوا کہ جن جگہ پہ آپ اللہ تعالی کی عبادت فرماتی تھی اس جگہ پر اللہ تعالی نے غیبی طور پر آپ کو رزق پہنچانا شروع فرما دیا اور وہ کس طرح کہ سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں آپ کو وہاں پہ ملا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ آپ کیاں اولاد نہیں تھی اور آپ کے بال سفید ہو چکے تھے ضعیفی اور بڑھا پتاری ہو چکا تھا اور آپ کے دل میں شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے ایک مرتبہ جب آپ داخل ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سینتیس اٹیس اور انتالیس میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا جب آپ محراب میں داخل ہوئے وہاں پر کچھ پھل وغیرہ دیکھے آپ نے اے مریم تمہارے پرس یہ کہاں سے آگئے تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ اللہ تبارک وطالع کی طرف سے مجھ عطا کیے گئے اللہ تبارک وطالع جسے چہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ جب اللہ تبارک وطالع بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو اللہ تبارک وطالع اس عمر میں مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما وہی پر فرشتوں نے آپ کو آکر کی بشارت عطا فرمائی انا یبشر کا بی یحیہ کہ اللہ تبارک وطالع آپ کو یحیہ کی صورت میں بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ یحیہ کون ہوں گے جو آپ کے جانشین بھی ہوں گے اور اللہ تبارک وطالع انہیں بھی نبوت عطا فرمائے گا اب یہ واقعہ اختصاراں میں آپ پیش کیا دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالع کی نیک بندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم اپنے خجرے میں جہاں پر آپ کو محراب بنا کی دیئے گئے وہاں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں آپ کی عبادت کی برکت سے اللہ تبارک وطالع نے وہاں پر بے موسم کے پھل عطا فرما دیئے اور حضرت زکریہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس مقدس جگہ پر پہلے بھی آپ نے دعا فرمائی لیکن اس مقدس جگہ پر یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک وطالع نے اس جگہ کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرمائی یہاں سے ثبوت ہوا کہ جہاں پر اللہ تعالی کے نیک بندے موجود ہوں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قْرِبُوا مِنَ الْمَوْسِنِينَ تو نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے ان کی حیات میں ہو یا ان کے وسال کے بعد ہو اللہ تبارک وطالع کے نیک بندے جہاں موجود ہوں ان کے قرب میں اللہ تبارک وطالع دعا قبول فرماتا ہے اور آخری حوالہ اس سوال سے حدث امام شافی رحمت اللہ تعالی فرمائے کرتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں امام عاظم ومنیف رحمت اللہ تعالی کے مدار پر حاضر ہوتا ہوں مراقبہ کرتا ہوں اللہ تبارک وطالع میرے مسئلے کو حل فرمائے دے یا بات ہے سبحان اللہ حسان بن خشید کو سنائیں تب تک ہم سہری کر لیں آپ نے کر لیے اچھا آپ کھاتے بھی ہیں یہ کھانا جاتا کہا ہے ایسے سب ایسے کہ ایسا ہی ہے ساجی دھائی کے لیے دعا کی میرے لیے دعا کریں یہ دعا کرو ان جیسا ہو جائے آپ اللہ کرے ایسا ہے اللہ آپ کو سیدت عطا فرمائے بڑا خسرت کلام عالی حضرت کا کلام چند اشار آپ کے سماعتوں کی نظر زمین و زمان تم بھارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چونین و چونان بھارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چونین و چونان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہم آئے لیے اور واقعی کشیب واقعی کشیب اشارے سے جاند چیرے دیا چپے خوبے خوڑ کو پھیر دیا گئے وہے دن کو اسرے کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے وہے دن کو اسرے کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے سباؤں چلے کہ باغے پلے وہ پھول کھلے کتن ہوں پھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زباں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے شاہ صاحب یہ مفتی حساق صاحب مجھے ہلوا دے رہے ہیں کہتے ہیں کھانے کے آخر میں میٹھا کھا لے ابھی کھانا مکملی بھی نگاہ ہوئے یہ کیوں آپ نے بیچ میں رکھا ہے بیچ میں کھا لے میں نے نہیں کہا کہ آخر میں کھائیں نہ میں نے کھانے کا کھائیں میں نے نکال کے رکھا ہے کیا کہوں کھاؤں پہلے میں آپ حکم فرمائیں بیچ میں کھا لیں بیچ میں کھا لیں بیچ آجائے تو کھا لی جگہ لگتا ہے نہیں تو حلوہ بھی کھا لی جی چلیں جی یاسر قادری ہمارے ساتھ ہیں نوجوان اُبھرتے ہوئے سنا خواہ سبحان اللہ اپنا حصہ ڈالیں حلوہ کھا رہا ہوں دیکھنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یکانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یکانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے اللہ 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 کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشہ ہے نسل کریمو کی ہے نسل کریمو کی لجبال کرا لگانا ہے اے نسل کرودیم مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بھی گیڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینہ کرم ہے بس من موزے پیان میں ہے مفتی محمد شاید مدنی صاحب آج بھی ایک وظیفہ بتائیں گے مفتی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان غجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے اور اشارہ رحمت میں اشارہ رحمت کا وظیفہ عرض کیا تھا مغفرت کا معنی ہوتا ہے بخشش اور بخشش کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارے کو اشارہ مغفرت قرار دیا تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے بخشش کو طلب فرمانا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا تو اس اشارے کا وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوبو الی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں معافی کا طلبگار ہوں اپنے رب سے اور میں اپنے ہر گناہ سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں و اتوبو الی اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں کوشش فرمائیں کہ یہ وظیفہ اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں روزانہ ستر بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک بہت مختصر سا عدد ہے اس کا ایک بنیادی فائدہ جو ہمارا اپنا مجرب ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف میلان ہوتا ہے اور گناہوں سے قلبی طور پر بندہ دور رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو روزانہ ستر بار یہ استغفار پڑھ لیتا ہے تو وہ مسائب سے دور رہتا ہے اور فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آتا تو یہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو اس طرح رزق اس جگہ سے ملے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی کفالت فرمائے گا تو اس وظیفے کو استغفراللہ ربی من کل زنبین و اتوب الیہ کم از کم روزانہ ستر بار اپنی جو روزانہ کی روٹین ہے وظائف کی اس میں شامل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے سبحان اللہ ظلفکار بھائی کلام پیش کیجئے مائک دے دیجئے سبحان اللہ ہمارے ساجد بھائے ہر چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سالن بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا سہری میں کل لائف دکھائیں گے آئی آپ کو کھانا کھانے کا صحیح طریقہ بتاتے آپ سے محبت اس لئے کیا ماشاء اللہ اور آپ نے اس کی جو نلی انہوں نے کھائی تھی اس کی تاثیر بریک میں دیکھی ہوگی کتنی بلند آواز سے ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں ان کو ایک دو منٹ تین منٹ ہے چاڑا ہے اسی سور میں پڑھواتے ہیں سہر کم کھائیں ماشوم کھلیاں موسکراتی ہیں ہواے ہواے خیر مقدم کے طرح گرگناتی ہیں مہار اللہ سبحانہ اللہ کیا بات خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر درودوں کے ترانے ہیں فریشتوں کی زبانوں پر مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں رسولِ عالی مقامہ مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں رسولِ عالی مقامہ بڑا مبارک ہے آج کا دل بڑا مبارک ہے آج کا دل جاگہ میں خیر اللہ مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں رسولِ عالی مقامہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ جبی آدب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد غبی بے رب کی جبی آدب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد غبی بے رب کی جبی آدب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد غبی بے رب کی زمین چمکے نہ کیوں عرب کی زمین چمکے نہ کیوں عرب کی وہ بلکہ حسنِ تمامہ مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں رسولِ عالی مقامہ سبحانہ اللہ ہے مصطفیٰ انبیاء کے رغبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رغبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رغبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رغبر درود ان پر سلام ان پر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر پیمبروں کے امامہ مچی ہے دھوما منہ کے گھر میں رسولِ عالی مقامہ سوے تیبہ جانے والے ہیں اچھا ڈیڑھ منٹ بعد بریک ہے تو پھر یہ بریک کے بات سنیں گے اور ایک شیر حسان بھائی سے سن لیتے ہیں پھر شاہ جی آپ سے مکمل سنیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا یہ کسی نے فرمائش بھی کی تھی چلیں کیا بات ہے زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لے گھر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان مہلی نہیں ہوتی سخن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا گلوں کو جوم لیتے ہیں سغرنوں شب نمی قطرے کیا بات ہے کیا بات ہے سخن مہلا نہیں ہوتا ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے پر موسیقی 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 کہوں کیا کس کو اب شرف حاصل ہوں جس نے رب کا جل ہوا دیکھا جس نے رب کا جل ہوا دیکھا رحمت اللہ عالمی فخر رسل نور حق مصدر دیکھا اہلیہ نے کراچی اپنے چودھوے روزے کو بند کریں گے نور حق مصدر دیکھا یا رسول اللہ کہا تھا مرتے دانتے ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا اللہ اکبر 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 حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا اله الا اللہ موسیقی 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 بہا ہاں جی ماہ رمضان مبارک کے فوراں بعد ہماری کن بہنوں کی شادی ہونے والی ہے اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں آپ کے لئے توفہ بیجا ہے سرما والا نے بیٹا جاؤ جلدی لے کے آؤ سرما والا کا ایک ہے گفت ساری بچیوں کو دے دو ہماری بہنوں کو بھائی کی طرف سے اور سرما والا کی طرف سے سبحان اللہ تو کہہ دیں رخصت کر رہے ہیں ان کو اتنا سا بس اتنا سا ما شاہ اللہ اتنی دیر بھاگ کے جاؤ جلدی جلدی دو بہنوں کو بہنیں جا کر توفہ دیں جلدی شاباش شاباش دلہنوں کے علاوہ کوئی اور نہ لے متوقع شاباش جلدی جلدی بھاگ کے جاؤ بھاگ کے جاؤ بھاگ کے جاؤ شاباش بچوں کو بھی دیکھیں کتنے خوبصورت پلیکار بھاگ کے لائے ہیں اچھا جی سب سے خوبصورت پلیکار کس کا ہے سورما والا کا گفت بھی دیا جا رہا ہے سات سات شاباش اور بچوں کے پلیکار بھی دیکھ رہے ہیں یا وہ ایک بڑی خوبصورت سی تختی ایک بچہ لائے تھا وہ ذرا دکھاؤ کہاں گئی کہاں ہے ہاں بہن کے پاس ہے دکھاو ذرا یہ بچے کے ہاتھ میں تھی ابھی کون سا بچہ تھا دیکھاو بھئی دیکھاو شاہ بھائی دیکھاو یہ نظر آلے کون سا کیمرہ لے گا اس کو ما شاہ اللہ لوہ قرآنی آجا بیٹا آجا 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 میرے پاس ادھر آجا شاہ ہو گیا ما شاہ ادھر کھا اس بچے کو دو دی اسلامی پبلک اسکول کی جانب سے بیک اسکول پڑھتے ہو ما شاہ اس کو دو دارا بیک شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ دیں ما شاہ آجی اور کون سا بچ چاہ ہے گفت تو دے دو جس بہن کو نہ ملے مجھ سے طلب کرے یہ بہنوں کے لیے ہے جلدی دو اور کوئی رہ گئی ہیں یہاں پر کیا کرو گے سائیکل بس ہو گیا ایک بہن پیچھے بھی ہیں دو ہیں یہاں پر ادھر ہے کوئی ہاں جی بھائی بھی تو ہیں آج دیکھو سارے بچہ بھی ہوتھ اٹھا رہے جس سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شاہ ہاں جی کتنے ہیں بھائی ایک دو جن کی شاہ دی ہونے والی ہے پہلی دن کی شاہ یہ اوپر یار دیکھو اتنے جانے آتھ کھا مجھے شکل سے پتہ جل جاتا ہے کس کی شادی ہونے والی ہے بتا دو مردوں کا متاثرین ہاں دے دیں دو بھائیوں کو بھی دے دیں شاہ ہو گیا ہمارے ایک دوست لائے ہیں امجد سابری صاحب کی تصویر دکھائیے ذرا ما شاہ ہمارے پیارے امجد سابری میں نے ان کے ساتھ اس رمضان میں اپنے الیبم میں کلام پڑھا ہے اے سب زکومبت والے ان کے ساتھ وہ ضرور دیکھئے گا آپ نے دیکھا ہوگا لانچنگ میں امجد بھائی کے اس چاہنے والے کو بھی نیچے بلائیں بلکہ اس کو بھی یہ گفت دے دیں سلما والا کا شاہ بیٹا آپ جاؤ چلیں جی عمرے کا ٹکٹ سبان اللہ نہیں کہہ رہے جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا ٹھیک ہے ہاں جی سروں کو ڈھاپ لیں نظروں کو جھکا لیں کیونکہ پتہ نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوہ کس کے لئے ہے سوال یہ ہے حضرت فاروق آزم میں جو لفظ ہے فاروق اس کا معنی بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا جو نام ہے اس میں لفظ فاروق کا معنی بتائیں وہ بہن اوپر یہ یہ لیجئے مائک آن کریں باطل میں فرق کرنے والا کس میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ڈیلکس ہولیڈیز کی جانب سے مدینہ منورہ کا ٹکٹ آپ کو مبارک ہو زور سے کہو نا عمرے پہ جا رہی ہیں ماشاءاللہ آپ ہاں جی یہ بچی کیا کیا کرے مائک دو ذرا مجھے مائک دو مائک بات کرتی ہے کس کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں کیسی ہو آپ بات بالکل نہیں کرتی یہ بڑھائیں اس پر بولوائیں کیا بولے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بچپن سے کیا ہے بخار ہوا تھا اس کے ساتھ آئے بخار ہوا تھا اس کے ساتھ آئے کوئی جگہ آنا جانا کچھ بھی نہیں کیا چاہیے تمہیں چاہیے تمہیں چاہیے چاہیے گاڑی گاڑی کونسی چلا ہوگی چاہیے بیٹا کیا دوں اس کو جس سے جو اس کو کام بھی ہے بیگ دوں اس کو بیگ کھولے گی چیزیں رکھو گی اس میں لاؤ بھائی اس کے لئے اسلامی پبلک اسکول کا بیگ لاؤ اور کیا دوں اس کے کام کی چیز کیا ہے ایک یہ بھی لیاو اس کے لئے ڈائیمنڈ سپریم کا بیگ پروٹیکٹر سبان ادا تو کہیں بچی کے لئے اور دعا کریں اس کے لئے یہ لو یہ اس کو بولو دع کریں بولو دع کریں یہ بھی لے ٹھیک ہے دعا کریں ہاتھ اٹھا کریں ہاتھ اٹھا کریں دیکھیں دعا کریں سب ملکے آمین کہیں ماشاءاللہ بولو بولو آمین آمین سبحان اللہ چلیں اس بچی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چلیں جی عمرے کا ٹکٹ ایک اور سوال حضرت علی کی تجہیز و تکفین کس نے کی تھی ڈیلکس ہولیڈیس کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ حضرت علی کی تجہیز و تکفین کس نے کی تھی یہ بچہ کہہ رہا تھا عمرے کا ٹکٹ ہے جی بھائی کو پوچھے وہ جو لال شر سبحان اللہ تو کہیں حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام جواب درست ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو ڈیلکس ہولیڈیس کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ مبارک ہو کس کے ساتھ آئے ہیں عزوان بھائی عزوان بھائی نہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں فینلی ہے بھائی ہے بہنیں کہاں ہیں بہنیں کہاں ہیں کہاں ہیں ہاتھ تو اٹھا لیں ماشاءاللہ مدینہ منوورہ کا ٹکٹ ہے اچھا ماشاءاللہ تو مبارک ہو بیٹا آپ کے والد مدینہ شریف جاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب جاہ رہے ہوں ان کا بیک پیک کرو میرا نام لے کے یاد دلا دینا وہ جا کے سلام پیش کریں ٹھیک ہے آپ کا بھی شکریہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے دیکھو ہاں جی ایک اور دے رہا ہوں عمرے کا ٹکٹ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا پورا نام بتائیے پورا نام آپ کو مل گیا ہے جس کو انام وہ نے پورا نام وہ بلاک شرٹ میں حضرت امام آزم آخر والو آج شکایت نہیں کرنا اوپر والو کو حضرت نومان بن سابت بلند آواز سے اور بلند آواز سے دیجے بھئی ٹکٹ ان کو بھی عمرے کا کس کے گھر میں ہے دیجے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو ڈیلکس ہولیڈیز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ مبارک ہو آئی صاحب کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے محمد کمر ماشاء اللہ کمر صاحب آپ کو مبارک ہو ہاں جی کس کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے اور اگر ہے تو خراب ہے خراب ہے تو پلمبر ہم نہیں بھیجیں گے اس کو اوپر سے آپ کو پھینکنا پڑے گا کیونکہ این ایکس کی طرح سے آپ کو نئی واشنگ مشین دے رہا ہوں سارے متاثرین آت اٹھا رہے ہیں سوال سن لیجئے جن کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے پھر وہ آت اٹھا لیں بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی عمر میں وفات پائی بالکل سوچ کے جواب دینا ہے حضرت مولا علی کی عمر این ایکس کی واشنگ مشین کا سوال ہے وہ چھوٹی بچچی ہاتھ اٹھا رہی ہے ہاں یہ ہے وہ پیچھے آپ چھوٹی بچچی ہو وہ پیچھے ہاں دوس کو چالیس سار نہیں آگے دے دے آنٹی کو ہاں ان کو دے ساٹھ سال کیوں نہیں اب دیکھو سارے شروع ہو گئے ہاں آئی صاحب سے پوچھا آجی صاحب آئی صاحب کو کافی ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاں جی بارہ سال چلے 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 نہیں 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 یہ بچی کو دیں یہ بیچ پہ کھڑے ہو جاؤ بیٹا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ یہ یہ بچی پیچھے ہاں کونسی کلاس میں پڑھتے ہو میں ایک ریجوشن کر دیو بچی نیسکل ہاں خون 350 نہیں نہیں جب اچھ جد reunion اس اللین 남자 نہیں اور مجھے سلا نو جوان chord یہ معدلہ ہے یہ چشمے والے 46 نہیں also اچھانے لوڈا جوں نے بھی چھوٹا کرنے میں اصلاح مانotheات جن مجھے ہی ستاف بھی دے رہے دیکھانا آقان انہیں Origin ہیں بچے شور بہت مچاتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے یہ نام پھر رہ جاتے ہیں ہاں یہ جن کے ہاں آپ اسی سال نہیں یہ خاتون جن کے ہاتھ میں بچہ ہے اور برابر میں انہوں نے یہ کون ہے آپ کے ساتھ کون ہے بیٹا ہے نہیں یہ برابر میں کون ہے بھائی بھائی ہے بہت خوبصورت اس نے بنایا ہے اس کو بھی کچھ نام دیتے ہیں ہاں بتا ہے بتاو بتاو مجھے سائیکل چاہیے اے سوال کا جواب نہیں دے نا مجھے سائیکل چاہیے آج آو نیچے آو جو دوں لے لے نا آج آو ہمارے پیارے بچے اس کو تو بھائی سورما والا کا گفت اس نے اچھا وہ خوبصورت سا بنایا ہے جس کو دل کہتے ہیں اس کو پپیتے کی طرح ہوتا ہے سارے لگےوں میں لڑکے ہاں حضرت مولا علی کے عمر اس بہن سے پوچھیں 55 55 55 نہیں پیچھے این ایکس کی واشنگ مشین 73 نہیں اس بچی سے پوچھیں یہ بیچ میں جو ایک ہی کلر کے کپڑے پینے ہیں جنویں ہاں یہ ایک ہی کلر کے کپڑے پیچھے ہاں ستر سال ستر سال نہیں ہاں ہاں اور کون ہے ایسے ہی بدارا بس یہ دے ریڈ ریڈ کلر کا جنہوں نے ابایا پینا ہوئے ہیں ہاں این ایس کی واشنگ مشین 63 سبحان اللہ میں نے بتایا میں نے بتایا تو آپ نے ان کے کان میں بتایا ہے نہیں آپ ان سے پوچھ لے اچھا سوال تبدیل کروں گا ٹائے ہو گیا پوچھوں گا آپ دونوں سے ہی مجھے پتا مائک تو لے لو جھگڑا ہو جائے گا میں نے بتایا اچھا مائک تو دے تو آپ پوچھ لے آپ سے پوچھ لے تو دونوں سے پوچھ لے تو سندھ کے کس شہر کا اچار مشہور ہے ہاں جواب غلط ہے لیکن لیکن ان کو پھر بھی دے دو ایک توفہ دوں گا آپ کو چھوڑ دیں مائک تو لے لو ارے مائک تو لے ان کو سورما والا کا کیفت دے دو ہاں جی یہ اچار کے شوکین کون کون ہے آنتی بتاو آنتی جس کو اچار بنانا آتا ہو اچار بنانا آتا ہے جو دو سنتی کو دو بھائی جلدی 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 بریک پہ جانا ہے این ایکس کی واشنگ مشین دوں گا دو سندھ کے کس شہر کا اچار مشہور ہے ہاں ہاں خاموش کس کا کیا ہوں جا لیا پیش بسالے کو سکات ہیں سکات ہیں اور تیل گرم کر کے اس کے اندھر ملا کے سب رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کون سے علاقے سے آئیے گارڈن چھے گارڈن والے نے اچھار اچھا بتایا اسے آپ کو انس کی واشنگ مشین مبارک ہو ملاقات ہوتی ہے مقتصر سے وقفے کے بعد